اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم سب بھی خیریہ سے ہیں آج میں بنا رہی ہوں بھنڈی بان پوٹ مسالہ بھنڈی ہے یہ یہ ایک ہی سوس پین میں میں ساری چیزیں ڈال کے جو ہیں اس کو بناوں گی اور یہ پانچ منٹ میں بن جائے گی اس کو میں آج الیکٹرک سٹاپ پر بنا رہی ہوں اور اب میں نے سکون کر دیا ہے سٹاپ کو اس میں اب میں آئل ڈالوں گی آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں پیاز بھنڈی اور لسہ ندرک کا پیس ڈال دوں گی ویسے تو علاق سے بھنڈی کو فرائی کرتے ہیں پہلے آئل میں تو پھر پکایا جاتا ہے لیکن یہ آسان طریقہ ہے جلدی بن جاتی ہے میں ایک ساتھ ساری چیزیں ڈال دوں گی اور ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی جب تک بھنڈی کی جو لیس ہے وہ ختم نہ ہو جائے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی جا کے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نوٹفکیشن جو ہے ٹائم پہ مل سکیں ساری چیزوں کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور وقتاً فوقتاً جو ہے اس میں چمچ ہم چلاتے رہیں گے جب تک بھنڈی کی لیس ختم نہ ہو جائیں موسیقی بھنڈی کی لیسے مل سکیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی کی لیس ختم ہو چکی ہے اچھی طرح سے اب اس میں جو ہے ہم اپنے تمام مسالے ڈال لیں گے نمک، خلدی، میرچ، دھنیا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو مزید مکس کر لیں گے جب تمام مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں اینڈ پہ جو ہے ٹیماتر ڈال دوں گی ٹیماتر کا جو ہے میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور میں اس میں شامل کر رہی ہوں اب اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس کو جو ہے میں دم لگا دوں گی دھکن لگا دوں گی پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو ڈھکن لگا دیں اور آپ کی مزیدار بھینڈی جو ہے وہ تیار ہے پانچ منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے بھینڈی اچھی طرح سے پک چکی ہے مزیدار مسالہ بھینڈی تیار ہے آپ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزیقی بنتی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ مجھے اور میری فیملی